انتظار کی حد ہو گئی اب تو اگلی تاریخ دے ہی دی جائے میلورڈ تاریخ دینے سے پہلے میں کچھ ارز کرنا چاہوں گا اجازت ہے پہلی تاریخ میں یہ کہا گیا کہ دامنی پاگل ہے اسے پاگل کھانے بھیج دیا جہاں اسے پاگل بنانے کی پوری کوشش کی گئی دوسری تاریخ سے پہلے اسپیتال میں پڑی ارمی کا خون کر دیا گیا اور کیس بنا خودکشی کا جبکہ اس عدالت میں میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ارمی نے خودکشی نہیں کی اس کا خون ہوا ہے اور شیکھر بھی اس دن سارے سچ کہنے ہی والا تھا کہ چڑھا صاحب نے پھر سے اپنی چال چل دی بیماری کا ناٹک کر کے تاریخ لے لی نہیں تو اسی دن میں لارڈ اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا اور آج آپ پھر سے تاریخ دے رہے ہیں اس تاریخ سے پہلے سڑک پر کوئی ٹرک مجھے مار کر چلا جائے گا اور کیس بنے گا روڈ ایکسرن کا اور اس تاریخ سے پہلے دامنی کو پاگل بنا کر پاگل کھانے میں پھیک دیا جائے گا اور اس طرح نہ تو کسی اچائی کے لیے لڑنے والا رہے گا نہ ہی انصاف مانگنے والا رہ جائے گی تو صرف تاریخ اور یہی ہوتا رہا ہے میلوڈ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ ملتی رہی ہے لیکن انصاف نہیں ملا میلوڈ انصاف نہیں ملا ملی ہے تو صرف یہ تاریخ قانون کے دلالوں نے تاریخ کو انصاف کے خلاف ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا ہے ملوڈ دو تاریخوں کے بیچ عدالت کے بہار یہ قانون کا دھندہ کرتے ہیں دھندہ جہاں گواہ توڑے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں اور رہ جاتی ہے صرف تاریخ لوگ انصاف کے لیے اپنی زمین زہداد بیچ کر کیس لڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں تو صرف تاریخ عورتوں نے اپنے گہنے زیور یہاں تاکی منگل صدر تک بیچے ہیں انصاف کے لیے اور انہیں بھی ملی ہے تو صرف تاریخ مہینوں سالوں چکر کاٹتے کاٹتے اس عدالت کے کئی فریادی خود بن جاتے ہیں تاریخ اور انہیں بھی ملتی ہے تو صرف تاریخ یہ کیس پورے ہندوستان کے کمزور اور ستائے ہوئے لوگوں کا ہے آج ان سب کی نظریں آپ پگڑی ہیں آپ پر کہ آپ انہیں کیا دیتے ہیں انصاف یا تاریخ اگر آپ انہیں انصاف نہیں دے سکتے تو بند کیجئے یہ تماشا اگر بھیکیئے انکر گھروں کو پھار دیجئے جلا دیجئے انکر گھروں کی کتابوں کو تاکہ انصاف کے ایسے چکر میں اور لوگ تمہاں نہ ہو برباد نہ ہو میری پھار دیجئے چاہوں کیا کوئی کیا رہا ہے یہ کوئی کی طوحیر ہے یہ کوئی کی طوحیر ہے میں کہتا ہوں کہ اسے سزا دیجئے ابھی فوراں اسے سزا دیجئے آرڈر آرڈر پیسر چڑڈا کسے سزا دینی چاہیے اور کسے نہیں اس کا فیصلہ عدالت کرے گی آرڈر آرڈر جب تک یہ عدالت کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی پرخواست نہیں ہوگی